بندور سمجھا یہ اللہ کا وضائل ہے جبکہ حد ہو گئی ہے کہ آپ کی ذہن میں علی کا حدود کیا ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں علی کا میار کیا ہے آپ کہاں تک علی کو سوچ سکتے ہیں کہ یا اکام علی کر سکتے ہیں اس سے آگے علی نہیں جا سکتے آپ کے ہاں حدود میں علی ہے علی کی حد کوئی نہیں ہمارے ذہنوں کی حد ہیں جو چیز ہمارے ذہن سے باہر چلی جائے ہم سمجھنے ہیں کہ یہ فضیلت ہے ہی نہیں اگر کوئی انسان سمندر کے کنارے میں گلاس میں پانی بھر کے مطمئن ہو جائے کہ میں نے پورا سمندر گلاس میں بند کر لیا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے گلاس میں اتنا آیا ہے جتنی گلاس کی حد ہے اللہ نے بندوں کو اتنا آلی دیا ہے جتنی بندوں کی حد ہے علی کی فضیلت اتنی نہیں بسم اللہ علی کی فضیلت تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے لیکن تم نے سمجھا اتنا ہے جتنی تمہارے ذہنوں کی حد ہے تمہیں اپنے ذہنوں کی انتہا کو فضیلت اے علی کا رقبہ بنا دیا کہ یہ اس سے آگے علی نہیں پڑھا جا سکتا میں انتہائی معذرت کھاؤں کہ ہم علی ہی سے اللہ سیکھتے ہیں دن میں پانچ دفعہ مولوی مسجد کے لاؤڈ سویکر میں مناروں سے اونچی اونچی آواز میں صدا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں مجھے صرف اتنا بتاؤ کس سے بڑا ہے زحمت نوجوان کریں گے عقیدے والے بندے سر اٹھائیں گے ہمیں اتنا بتایا جائے کہ اللہ کس سے بڑا ہے اکثر جاتے ہیں کسی صاحب خانہ کے گھر تو اندر سے کوئی بچہ آتا ہے تو وہ صاحب خانہ پر تعرف کرواتے ہیں کہ حضرت مولانا یہ میرا بڑا بیٹا ہے اس کا بڑا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے جس گھر میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے اسی گھر میں کوئی بڑا بھی ہوتا ہے اور جس مر میں کوئی چھوٹا بھی نہ ہو اس گھر میں تو بڑے کا تصوری نہیں ہوتا تو نے پانچ دفعہ مسجدوں میں کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ مجھے سب بتا کے کس سے بڑا ہے تو نے اللہ کی کسوٹی کیا رکھی ہے تو نے اللہ کا میار کیا رکھا ہے تو کس میار پر پرکتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے اللہ دریاؤں سے بڑا ہے اللہ سمدروں سے بڑا ہے اللہ جنگلوں سے بڑا ہے تیرے پاس وہ کون سی حد ہے جسے تو تیل کرتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے تیری توحید مشکوک ہے ہماری توہین مضبوط ہے ہم سے پوچھ ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں علی کا معنی ہے بڑا جب علی شجدہ کرتا ہے پھر کہتے ہیں یہ علی اور ہے وہ علیہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا رسول یا یا علی اللہ اللہ صلی اللہ محمد دوجہ ساہوان مکم علی بجاتا ہے کہ اللہ کس سے بڑا ہے یہ بڑا جب سجدہ کرتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ وہ اس بڑے سے بڑا ہے تجھے مجھے خلق کر کے وہ ناز نہیں کرتا پر اندوں سے عبادت کروا کے وہ غرور کرے گا تیرے دو سجدوں پر ناز کرے گا وہ نہیں پھر اس کو یہ غرور کس بات کا ہے وہ غرور کرتا ہے کہ مجھے علی جھکتا ہے وہ تکبر کرتا ہے کہ میں حسین کا اللہ ہوں زمانے سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو کیسے پہ جانا ہے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر اللہ کو کیوں مانتی ہو وہ کہتے ہیں آج بھی کسی بندے سے پوچھ لو کہ تمہارے پاس توحید کی دلیل کیا ہے وحدت کی دلیل کیا ہے اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے ہم نے کہا کون سی نشانیاں انہوں نے کہا سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی غروب کر رہا ہے ہوایں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی شلا رہا ہے رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے زندہ ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی روحیں خلق کر رہا ہے موت آ کے بتاتی ہے کہ کوئی مار رہا ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہوں گا جن چیزوں سے بندہ اللہ کو پہچان رہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لئے فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہوائیں فرشتہ چلاتا ہے رزق فرشتہ بانتا ہے روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ آتا ہے بارش فرشتہ برساتا ہے اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی بھیکاری بن کیاتے ہیں کبھی درزی بن کیاتے ہیں کبھی فقیر بن کیاتے ہیں کبھی یتیم بن کیاتے ہیں ہم نے نشانیوں سے اللہ نہیں ڈھوڑا ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ ہے ہمیں علی نے بتایا ہے